ہیلو گائز زرفہ پروز زکی ہے اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل پر ایشیا کپ کے حوالے سے کافی دنوں سے اپ ڈیٹ سامنے نے آئی اور ہمیں معلوم نہیں پڑھا کہ آخر کون سے وینیوز پر ایشیا کپ کھیلا جائے گا اور اس کی حوالے سے آپ لوگ مجھ سے سوالات بھی پوچھیں تو اپ ڈیٹ آپ کے لئے لائے ہوں اور کون سے وینیوز پر ایشیا کپ کھیلا جائے گا اور اس ایشیا کپ کے جو وینیوز کے حوالے سے جو شیڈیول ہے وہ کب اناؤنسمنٹ اس کی کی جائے گی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی سب بتانے لگوں اور کیوں ان وینیوز پر بھی میچز کریں گے تو کافی کچھ جو ریزننگ ہے تاکہ آپ کے کلیارٹی جو ہو جائے وہ ضرور ہو جائے دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایشیا کپ 2023 ہے وہ پاکستان اور شریلنکا میں کھلا جائے گا اور پاکستان میں جو وہ لاہور میں میچز ہونے جا رہے ہیں چار سے پانچ میچز یہ کھلے جائیں گے چار کنفرم ہیں پانچوے کی کوشش ضرور ہے وہ ضرور پی سی بھی کر رہے ہیں اور وہ سپر فور کا میچ ہوگا جو پاکستان جو ہے وہ دوسرا میچ اتنا آبسلی پاکستان میں لاہور دافی سٹیڈیوم میں کھلے گا اب بات آیتی ہے شریلنکا کی کہ شریلنکا کی کون سے وینیوز پر یہ ایشیا کپ کی میز بانی ہوگی دیکھیں جب بھی شریلنکا کی بات ہے تو کولومبو کا جو سٹیڈیوم ہے وہ سب سے زیادہ پرس پریورٹی پر رکھا جاتا ہے بائی دو شریلنکا کرکٹ بورٹ لیکن انفرچنیٹلی ایشیا کپ 2023 کو کولومبو ہوسٹ نہیں کرے گا اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے لیکن کونسا سٹیڈیوم جب وہ ہوسٹ کرے گا میں نے آپ کو پچھلی کچھ اپنے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ایک دمبولا اور پالے کے لیے یہ دو ویڈیوز جو ہے بہت زیادہ سٹرانگ کنٹینڈر ہیں تو ہوسٹ ایشیا کپ ان شریلنکا اگر شریلنکا میں ایشیا کپ ہوتا ہے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نئی اپ ڈیٹ لیا ہوں کہ دمبولا جو ہے وہ فائنلائز کیا گیا ہے ایشیا کپ کی میزبانی کرنے کے لیے یعنی کہ جو تمام میچس شریلنکا میں جو کھیلے جائیں گے ایشیا کپ کے وہ سب جو ہے وہ دمبولا میں کھیلے جائیں گے اور اس کی وجہ جو ہے وہ ویڈر ہے کولومبو میں پہلے پیفر کیا جارہا تھا شریلنکا کرکٹ بورڈ کی جانب سے کہ یہاں ہم لوگ جو ہے وہ تمام ایشیا کپ کے میچس کرائیں لیکن ستمبر میں اور ایڈ ڈی اینڈ آف آگسٹ یہ مونسون کا جو ہے وہ ایک ویڈر ہوتا ہے شریلنکا میں اور مونسون کی بارشیں جو ہے وہ بہت زیادہ شریلنکا میں ہوتی ہیں کولومبو کے شہر میں ستمبر میں اور اسی وجہ سے اب کولومبو کا جو ایک آپشن تھا شریلنکا کرکٹ بورڈ نے اس کو اومیٹ کر دیا ہے اور اسی حوالے سے جتنے بھی میمبرز ہیں ایشین کرکٹ کانسل کے اور ایشیا کپ جو کھیل رہے ہیں ان کو بتا دیا گے کہ کولومبو میں اس بار ایشیا کپ کوئی بھی میچ نہیں ہوگا اور میچ جو ہے وہ کہاں ہوگا وہ دمبولا میں تمام جو وہ میچس کھیلے جائیں گے اور دمبولا جو وہ ایک طرح سے ایک آئیڈیل پلیس ہے جب ستمبر کے اگر بات کریں کیونکہ ستمبر جون سے لیکن ستمبر تک جو ہے وہ دمبولا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ٹورزم بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے ٹورزم کا ایک ہب ہے اور دمبولا بلکل سنٹر آف سری لنکا میں ہے یعنی کہ وہاں اتنے زیادہ بارش بھی نہیں ہوتی ان دنوں میں اور ویڈر بہت پلیزنٹ ہوتا ہے پچیس سے ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ دمبولا میں ستمبر میں جو ہے وہ ویڈر رہتا ہے اور بارش کے اگر بات کی جائے تو صرف سات سے آٹھ دن دمبولا میں جو وہ بارشیں ہوتی ہیں ایک مہینے میں اور اگر کولومبو کی بات کر لیں تو سولہ سے سترہ دن جو وہ بارشیں ایکسپیکٹڈ ہو سکتی ہیں ستمبر میں اگر بات کریں آہ کولومبو میں تو اس لیے کولومبو کو جو وہ بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ایشن آہ کرکٹ کاؤنسل اور شری لنکا کرکٹ بورٹ کی جانب سے اور صرف اب دمبولا پر یہ آہ نظر جمعائی رکھیں ہیں سب نظر دمبولا اور لہور جو وہ ہوس کریں گے ایشا کپ کو اور اس حوالے سے تمام کرکٹ بورٹ کو بھی شری لنکا کرکٹ کاؤنسل نے بتا دیا ہے اور اسی حوالے سے ایک اور بھی اپ ڈیٹ ہے کہ یہ کمیل ویک میں ان شیڈیول کا اناؤنس کر دیا جائے گا وینیوز کو اناؤنس کر دیا جائے گا تمام وینیوز کا بتا دیا ہے تمام کرکٹ بورٹ کو اور بس اب اسی ویک میں تین سے چار دنوں کے اندر اوفیشل اناؤنسمنٹ ایشا کپ کے حوالے سے کر دیا جائے گی جائے گی اور امید ہم لوگ نہیں کر رہے کہ نہ ہی انڈیا نہ ہی پاکستان کی اتنی زیادہ کوئی عوام ہمیں کرکٹ فانس نظر آئیں گے دمبولا میں لیکن جب پاکستان اور انڈیا کی بات کریں تو جب میچ کی بات کریں تو پھر چاہے کسی بھی کونے میں اگر میچ ہو تو کرکٹ فانس گرور وہاں پہنچنے ہیں اور سری لنکان کرکٹ فانس ہی آدھے پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہوں گا اور آدھے جب وہ آہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو ہمیں ہاؤس فول جب وہ ضرور دمبولا ملے گا تو دمبولا ہی انڈیا اور پاکستان کا بھی کرکٹ میچ ہوس کرنے جا رہے ہیں اپنی فیڈبیک سے مجھے ضرور آگاہ کی جائے گا اور پفیر و زکی کو ادار دیجئے اپنا بہت سارے خیال رکھے گا اللہ حافظ